اسلام علیکم جی ایسے پلمنالوجسٹ میں آپ سب کو سب سے پہلے رمضان کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک بابر بکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور ہمیں اس کی رحمتیں کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے اوپر اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے اوپر جتنا ہم اس سے استفادہ کر سکے وہ کرنے کی کوشش کریں سینے کے امراض کا ماہر ہوں تو ہمیں سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا دمے کا مریض یا وہ مریض جنہوں کو سانس کی تکلیف ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پہلا ایشو جو کہ رمضان کے ساتھ مشروط آتا ہے یقیناً جی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ کنٹرول استماع ہے ان کو ان کو اس طرح کا استماع ہے جس میں ایک فکس ڈوز کی ضرورت پڑتی ہے مارنگ میں یا نائٹ میں یا سہری میں یا افطار میں انہیلر کی یا کسی نیبولائیزیشن کی یا کچھ خاص دوائیاں جو کہ سانس کے حملوں کو یا الرجی کو روکنے کی ہوتی ہیں اگر وہ ان پیشنٹ ان دواؤں پہ اسٹیبل ہے تو بالکل رکھنا چاہیے ہاں اگر کسی وجہ سے اس کا دمہ انسٹیبل ہے اسے بار بار روٹین کے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے اسے بار بار انہیلر لینا پڑتا ہے یا امکانات یہ ہیں کہ توضہ رکھے گا اور بیچ میں سانس کا دورہ پڑے گا اور اسے ضرورت پڑے گی نیبولائیز کی یا دواؤں کی ایسے مریضوں کو ان چند دنوں کے لیے جس وقت یہ دمے کے دورے یا انفیکشن یا کسی وجہ سے اس سانس بے قابو ہو رہا ہو ان کچھ دنوں میں اسے اس کی احتیاط کر لینی چاہیے اور اگر پھر تھوڑے بہتر ہوں تو روٹین میڈیکیشن کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل ہو سکتی ہے جی جس طرح ہم سب کو ہم لوگ دمے کے مریض نہیں ہیں لیکن شام میں اثر کے وقت ایک کمزوری کا سا ایک سستی کا سا حساس ہونے لگتا ہے اور اس وقت روزیں گرمی کے حالت میں آ رہے ہیں تو گرمی میں ویسے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے ایک دی ہائیڈریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو یقیناً کمزوری کا حساس ایک سہتمند آدمی کو بھی ہوتا ہے اور ایک دمے کے مریض کو یقیناً زیادہ ہو سکتا ہے پھر وہی جملہ ہے کہ ایسے موقع پہ کچھ ملٹی وائٹمین کچھ وضائی چیزیں کچھ کھانے پینے کی احتیاط کچھ زیادہ پانی پینا سہری میں یا افطار کے بعد وہ کوشش کر کے سے اس چیز کو کمپلسیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے جو کمپلیکیشن ہونی جا رہی ہے اس کو ایوائٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جی دمے کے مریض کو رمضان میں احتیاط کیا کرنا چاہیے جیسے کہ ہم دانتے ہیں کہ دمہ کن چیزوں سے بڑھتا ہے خوشبو مٹی دھوان رنگ موسم کلر یا آج کل کے دورانیے میں اگر بات کریں تو بہت زیادہ میل جول ہونا چاہیے بہت زیادہ قریب کسی کے آپ آئیں گے یا کوئی الرجک فنومنہ نہ ہو تو دمے کے مریضوں کو عمومی طور پر بھی خوشبو مٹی دھوان رنگ ان چیزوں سے خیال لکھنا چاہیے یا وہ چیزیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ سانس پھول سکتا ہے خیال لکھنا چاہیے آج کل کے مروجہ اس سال کے حالات میں جس میں رمضان ہمارے کرونا کی دور بابا کی دور میں آ رہا ہے کوشش کرنے چاہیے کہ مسجدوں میں یا ان جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے وہاں نہ جائیں وہاں کہیں پہ اگر کوئی خانسی یا ان کو مسائل ہیں تو ان کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے روٹین کی اپنی دواوں میں لوگ عمومی طور پر چھوڑ دیتے ہیں کچھ سستی کر جاتے ہیں رمضان کے دنوں میں لیکن ان رمضانوں میں تو آپ کو بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے اور وہ غزائیں جن سے امکانات ہے کہ جی گلے خراب نزلہ زکام خانسی بہت تھنڈی غزہ بہت کھٹی غزہ اس طرح کی چیزوں سے ایوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ ذرا سی بھی خانسی آپ کے ایک روزے کو آپ کے ایک نماز کو آپ کے ایک ترہاوی کو اس تھوڑی سی بد احتیاطی کی ویسے آپ ضائع کر سکتے ہیں جو کہ بہت بڑی قیمت ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی احتیاط ہمیں کرنی پڑے گی عمومی حالات میں بھی اور ان حالات میں تو بہت زیادہ روزے کی حالات میں دمے کا حملہ ہو تو یقین یاد رکھئے کہ دمہ ایک سیریس بیماری ہے ایک جان لیوہ بیماری ہے اور اگر اس میں کوئی دبا اس وقت امیڈیٹ ایمیجنسی کی حالت میں نہ دی جائے سکے تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے تو اگر واقعی آپ کو روزے کی حالت میں دمے کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو روزہ اس وقت توڑنا چاہیے اور روزہ توڑ کے کیا کرنا ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا نیبولائز کرنا ہے اپنے گھر کے لیول پہ فوراں نیبولائز کرنا چاہیے آپ کے ڈاکٹر نے جو کچھ ایمیجنسی میڈیکیشن نیبولائز دیا ہوگا وہ لینا چاہیے روٹین کے انہیلر جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو اس وقت انہیلر کی شکل میں جو دوا ہوتی ہے وہ اپنی لینی چاہیے اور فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو اس لیے اس میں جب دورے کی شکل ہو تو روزے کو پرولانگ کرنے کے لیے کھیشنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ آپ سے آپ کی استطاعت کا سوال ہے اگر دمہ ہے سانس ہے اور خراب ہونے کا امکان ہے تو روزہ توڑ دیجئے اور اگر چاہیں تو آپ نے کسی عالم سے بھی مشورہ کر لیجئے ان کا جواب بھی یقیناً یہی ہوگا بیماری کی عالم میں آپ کو روزے سے اخترار کر سکتے ہیں آپ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں جب اس کا موقع ہو تو ایک کفارہ ایک روزہ اس کے لیے تو یہ جو ساری تدابیر ہم نے آپ کو بتائی ہے جو خوش تو چھوٹی چھوٹی احتیاتیں چھوٹے چھوٹے اپنے ڈاکٹر سے روابط کچھ غزہ میں احتیات کچھ بہت تھنڈا بہت کھٹا بہت تلیوی چیزیں جو پیٹ کو گیس کو میدے کو تنگ کر سکتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو ایوائٹ کریں تو امید ہے کہ آپ اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے جس میں آپ اپنے روزے بھی رکھ پائیں گے جس میں نمازیں بھی ہوں گے جس میں تراویہ بھی ہوں گی تو کوشش کے لئے احتیاط کیجئے احتیاط بہت بڑی چیز ہے اور میں نے پھر جملہ استعمال کیا کہ تھوڑی سی بڑی احتیاطی کی قیمت ایک روزہ ایک نماز ایک تراویہ ہو سکتی ہے جو کہ بہت بڑی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں